ایک تا کبور کے شو لک اپ میں پائر روہتگی نے کیا چوڑی بلاخر کا کس چیزوں کی چوڑی کرتے نظر آئیں ہیں پائر روہتگی اور آزما نے کیوں کہہ دیا ہے پائر کو جو کیا ہے یہ پوری اپ ڈیٹ کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمشہ کامی سٹری آپ سے بسواغت کرتی ہوں ہماری یہ روچان پر بل آپ کو بتا دوں کی پائر روہتگی جو کی بہترین کنٹسٹن رہ چکی ہیں لیکن پھر بھی پائر روہتگی نے اپنی ایموشن پر کنٹرول نہیں کیا اور انہوں نے ایبل آئی پینڈنٹ چھوڑی کر دی جہاں پھر بتا دوں کی بیدرہ پرتیق سہرشبال آئے تھے اکتاگاپو کے شو لک اپ میں جہاں انہوں نے دوسرا فائنلسٹ چوز کیا پرنس کو انہوں نے فائنلسٹ بتایا اور شیوہم اور پرنس کو ایبل آئی پینڈنٹ بھی دی وہیں چار اور فائنلسٹ کے لئے انہوں نے پینڈنٹ گھر پر ہی چھوڑی یعنی کہ لک اپ شو میں چھوڑ دیا جس کے بعد کہ ان چار جو فائنلسٹ ہوں گے وہ جب کارفرم ہو جائیں گے تو انہیں یہ پینڈنٹ آٹومیٹکلے مل جائے گی لیکن پائر روہتگی موقع دیکھتے ہی اس پینڈنٹ کو چھوڑی کر لی اور پینڈنٹ جا کر خود سے پہن لیا اپنے گلے میں جسے دیکھ پہلے تو پرنس اور منبر کافی زیادہ گصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو ایسا نہیں کر سکتی ہے تو بینا جیلر کے پرمیشن سے یہ پہن ہی نہیں سکتی ہے جہانکہ پائر نے کچھ بھی نہیں کہا اور پائر اپنے اکورڈنٹ سفائی دینا شروع کر دی تھی پیل اس بیچ آزما نے بھی پائر کو چھوڑ بتایا اور ساتھی ساتھ جب وہاں پر وارڈن آئے تو وارڈن نے پائر سے ان کا جو پینڈنٹ تھا کو مانگ دیا اور کہیں نہ کہیں وہ اس سارے پینڈنٹ کو باہر سے لوگ کر دیا جس کے بعد کی باقی سبھی کہہ دی پائر کا مزاق اڑاتے ہوئے بھی نظر آئے پہل آپ کو بتا دوں کی پائر روتگی کس حرکت کے بعد پائر روتگی کو خود میں ہی شرمیندہ ہونا پڑا آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس پوری اپ ڈیٹ کو لے کر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ساتھی ساتھ انٹیٹیمنٹ دنیا کی باقی خبروں کے لیے جڑے رہیے ہمارے چال کے ساتھ دھنی بار